How to create Kali Linux bootable pen drive آج کی اس ویڈیو میں ہم Kali Linux operating system کی ایک bootable pen drive create کرنے کا طریقہ سیکھیں گے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے Kali Linux operating system کی bootable pen drive create کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی ایک ہے Kali Linux کی ISO فائل اور دوسرا ایک چھوٹا سارٹفر تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے Kali Linux کو ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں آپ نے براؤدر اوپن کرنا ہے وہاں پر آپ نے Kali Linux سجھ کرنا ہے سچ کرنے کے بعد Kali.or جس کی جو ویب سائٹ ہوگی آپ نے اسے براؤدر میں اوپن کرنا ہے ویب سائٹ کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے اوپن ہوگی تو یہاں پر آپ کو ڈاؤنڈوڈ کا ایک بٹن در آئے گا آپ نے یہاں پر ڈاؤنڈوڈ بٹن پر کلک کرنا ہے ڈاؤنڈوڈ بٹن کلک کریں گے تو یہاں پر انسٹالر امجز کا آپشن ہوگا آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اس کو کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے 64 bit اور 32 bit کے دو آپشن آئیں گے اگر 64 bit ڈاؤنڈ کرنا جاتے ہیں تو اسے سلاک کر لیں یہاں سے نیچے ڈاؤنڈ بٹن پر کلک کرنا ہے کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے ڈاؤنڈوڈ ایک آپشن آجائے گا 3.94 GB کی فائل ہے جو آپ نے ڈاؤنڈوڈ کرنی ہے میں نے اسے آر لیٹی ڈاؤنڈڈ کیا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کالی لینز کی آئی ایسو فائل پہلے سے ہی ڈاؤنڈوڈ کی ہوئی ہے اب آپ نے یہاں پر ایک چھوڑا سارفر سارچ کرنا ہے rufus.ie اس کی ویب سائٹ ہوگی آپ نے اسے اوپن کرنا ہے سکرول ڈانڈ کریں گے تو انچہ آپ کو ڈاؤنڈوڈ کپشن در آ جائے گا رفوس 4.4 xz فائل آپ نے یہاں سے ڈاؤنڈ کرنی ہے ڈاؤنڈوڈ بٹن پر کلک کریں گے تو 1 mb کی فائل ہے جو آپ نے ڈاؤنڈ کرنی ہے ڈاؤنڈ کرنے کے بعد آپ اس سارفر کو یہاں سے اوپن کرنی ہے جیسے کہ یہاں سے اوپن کرتا ہوں تو یہ سارفر آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اوپن ہوگا اب آپ نے کہا کرنا ہے کہ اپنی جو pen drive ہے اسے اپنے کمپیوٹر میں لگانا ہے جیسے کہ میں یہاں پر اپنی pen drive اپنے کمپیوٹر میں انسٹ کرتا ہوں میں ابھی آپ کو چیک کرواتا ہوں یہاں پر میں جس پی سی میں جاؤں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسے پر اپنے کمپیوٹر میں لگا دیا ہے آپ نے اسے پہلے فارمر کر لینا ہے سمپل سا طریقہ ہے فارمر کرنے کا جیساں سے آپ کرتے رہتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر سلیکٹ بٹن پر کلک کرنا ہے سلیکٹ بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے کالی لینز کی آئی ایسو فائل سلیک کرنی ہے جیسے کہ میرے پاس وہ ڈیکس آئر پڑی ہے تو آپ نے وہ فائل سلیک کرنی ہے فائل سلیک کرنے کے بعد پارٹیشن سکیم ہے جیسے کہ ایم بی آر جی پی ٹی آپ نے چیک کر لینا ہے اپنے کمپیوٹر میں سٹارٹ بٹن پر جا کر آپ نے یہاں پر ڈسک مینجمنٹ کو سچ کرنا ہے یہاں پر ڈسک مینجمنٹ اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ڈسک زیرو بر رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کی پروپرٹیز میں جانا ہے پروپٹیز میں جائیں گے تو یہاں پر آپ نے والیم میں جانا ہے والیم میں جائیں کہ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو پارٹیجن سٹائل ہے وہ جی پی ڈی ہے آپ نے یہاں سے اپنے کمپیٹر میں چیک کر لینا ہے اس لیے آپ نے یہاں پر جیسے کہ میں جی پیٹ سلاک کرتا ہوں آپ نے وہ اس لیے کرنا ہے جو آپ کے کمپیٹر میں ہے تو اس کے بعد جتنے بھی یہاں پر نیچے آپ انہیں اسی طرح سے رہنے دیں اور اس کے بعد نیچے آپ نے start button click کرنا ہے ok کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے again یہاں سے ok کرنا ہے تو یہاں پر آپ کی bootable pen drive create ہونے میں 15 سے 20 منٹ کا time لگ جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی جو bootable pen drive کرتے ہیں windows کی وہ یا linies کی وہاں پر ہمارے 15 سے 20 منٹ لگ ہی جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میری جو bootable pen drive وہ تقریباً complete ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے close button پر click کرنا ہے close کرنا ہے اسے اور اس کے بعد میں آپ کو چاہ کر رہتا ہوں اور this pc میں جا کر یہاں سے میں آپ کو this pc میں جا کر چک کرواتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو bootable pen drive ہے وہ successfully create ہو چکی ہے یہاں سے میں open کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جدنے بھی files ہیں وہ ready ہیں تو آپ اس طرح سے kali linux operating system کی computer میں بہت آسان طریقے سے ایک bootable pen drive create کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں